بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے ہماری بوڈی کے اندر ایک ایسا سسٹم رکھا ہے جس کا ہم کہتے ہیں ہومیو سٹیس تو ہومیو سٹیس کا مطلب ہے ہومیو کہتے ہیں سیم ایم سٹیسز مینن سٹیننگ اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کی بات کریں تو ایبیلٹی تو مینٹین دہ انٹرنل کنڈیشن اور انوارمنٹ فرام فلکشویشن ایکسٹرنل انوارمنٹ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب ایکسٹرنل انوارمنٹ کے اندر فلکشویشن مینز چینجیز آتی ہیں تو اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے انٹرنل انوارمنٹ کے اوپر جب اس کا ایفیکٹ انٹرنل انوارمنٹ کے اوپر ہوگا تو ہماری بوڈی کو نقصان ہوگا تو اس نقصان سے بچنے کے لیے اس حام سے بچنے کے لیے ہماری بوڈی میں ایک سسٹم ہوگا جو اس کو ایک نارمل رینچ کے اوپر لائے گا اس کو ہم کہتے ہیں ہومیو سٹیس اب ڈیفینیشن کے اندر دو ٹرمز یوز ہی ہیں ایکسٹرنل انوارمنٹ ایکسٹرنل انوارمنٹ تو سب سے پہلے ہم ان ٹرمز کو دیکھ لیتے ہیں انٹرنل انوارمنٹ ایکسٹرنل انوارمنٹ ایکسٹرنل انوارمنٹ وہ ہوگا اوٹسائیڈ آف دا باڈی کہ ابھی آپ جہاں بیٹھے ہیں تو آپ کے سرونڈنگ میں جو محول ہے ایڈ کے جو محول ہے وہ کیا ہے وہ ایکسٹرنل انوارمنٹ ہے اس کے اندر اہر کیا ہے تیمپریچر کیا ہے واتر کیا ہے ہومیڈیٹی کیا ہے یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی ایکسٹرنل انوارمنٹ کے اندر آئیں گی اسی طرح اگر ہم انٹرنل انوارمنٹ کی بات کریں تو انٹرنل انوارمنٹ انسائٹ آف دا باڈی جو باڈی کے اندر آپ کی باڈی کے اندر کا انوارمنٹ کیا ہوگا وہ انٹرنل انوارمنٹ ہوگا تو اس میں آپ کے پاس INSIDE THE BLOOD اور INSIDE THE CELL میں ان کے بلڈ کا تمپریچر کیا ہے بلڈ کی پی ایچ کیا ہے بلڈ شگر لیول کیا ہے یہ ساری چیزیں بلڈ کے اندر WATER سلیوٹ کنسٹریشن کیا ہے یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی INTERNAL ENVIRONMENT کے اندر آئیں گے اب اگر ہم بات کریں کہ خومیز سلسس کی CONTRIBUTION IN EVOLUTIONARY PROCESS کہ EVOLUTION کے اندر خومیز سلسس کی کیا CONTRIBUTION ہے تو باری کو ایک چیز کی ضرورت پڑتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں ہومیو سچاسیز اس پروسس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک اگزیمپل ہے اچھا فور اگزیمپل یہ ایک آرگنیزم ہے اور اس کی باڈی کو تیمپریچر 37 ہے اور یہ ہارٹ انوارمنٹ کے اندر رہ رہا ہے تو ہوگا کیا کہ ہومیو سچاسیز تو ہوگا کیا کہ سرونڈنگ میں تیمپریچر انکریز ہو رہا ہے جب سرونڈنگ میں تیمپریچر انکریز ہوگا تو ہومیو سچاسیز کیا کرے گا اس کی باڈی کا تیمپریچر 37 پہ لے کر آئے گا اسی طرح اگر یہ ارگنیزم موف کر جاتا ہے ٹوورڈ انوارمنٹ جب کول انوارمنٹ کی طرف جائے گا تو اس کی باڈی کا تیمپریچر کیا تھا 37 تو اب یہاں پہ اس انوارمنٹ کے اکارڈنگ ٹھیک ہے اس انوارمنٹ کے مطابق وہ کیا کرے گا اپنے اندر ایڈاپٹیشن لائے گا وہ ایڈاپٹیشن کیا کریں گی ایڈاپٹیشن لائے گا وہ ایڈاپٹیشن اس کے سروائیول کا سبب بنے گی تو جب بھی تو اس پروسس کو ہم کہ بولیں گے ایولیشنری پروسس کہ اس نے کیا کیا کہ ایک ارگنیزم ہارٹ انوارمنٹ کے اندر رہتا تھا وہ کول انوارمنٹ کے اندر گیا تو وہاں پہ سروائیول کے لیے اس نے اپنی باڈی کے اندر ایڈاپٹیشن لائیں جب اس نے اپنی باڈی کے اندر ایڈاپٹیشن لائیں تو وہ اس انوارمنٹ کے اندر رہنے کے قابل ہو گیا تو اس سے پتہ یہ جلا کہ ایسا ارگنیزم جس کے پاس بہتر غمیوسیسی سسٹم ہوگا وہ چینجی کنڈیشن کے اندر سروائیول کرنے کے قابل ہوگا یہاں تک خوبصور آپ کا سمجھ آگئی ہے اب اگر ہم بات کریں کہ وہ کون سے کمپوننٹس ہیں انٹرنل انوارمنٹ کے اندر جو ہومیوسیس ان کو منٹین کرتا ہے تو بیسیکلی واتر سلیوٹ ٹیمپریچر اینڈ ویڈز یہ سارے کے سارے انٹرنل انوارمنٹ کے کمپوننٹس ہیں جن کے اندر چینجیز آتی ہیں تو انٹرنل انوارمنٹ کیا ہوتا ہے اپیکٹ ہوتا ہے اس پر اثر پڑتا ہے تو وہ کمپوننٹس ہیں واتر سلیوٹ ٹیمپریچر اینڈ ویڈز پروڈکٹ اب جو واتر ہے سلیوٹ ہے ٹیمپریچر ہے اینڈ ویڈز پروڈکٹ ہیں یہ کن میکانیزم کتروں ٹھیک ہے اب ورکنگ کیا ہے ان کی کن میکانیزم کتروں یہ کن میکانیزم کتروں یہ ہومیوسیس پر فارم ہوتا ہے وہ ہیں آس مو ریگولیشن ایسکریشن اینڈ تھرمو ریگولیشن تو اگر ہم واتر کی بات کریں اور سلیوٹ کی بات کریں تو اس کی منٹینس کس کے تھر ہوگی وہ ایک میکانیزم ہے آس مو ریگولیشن بیسیکلی ان تینوں پوائنٹس کے اوپر آپ کا یہ فیچرپٹر نمبر ہیپٹین ہے یہ کمپلیٹ ہوگا تینوں ٹاپکس کے اندر تو ہمیں جیسا کہ میں پتا ہے کہ واتر جو ہے وہ کیا کرتا ہے سیل کی شیپ کے لیے نیسیسری ہے سیل کی شیپ کو منٹین کرتا ہے لیکن جب بوڈی کے اندر پانی جو ہے وہ اس رین سے زیادہ ہو جائے گا جب اس رین سے زیادہ ہوگا تو سیل رپچر کر جائے گا سیل پھٹ جائے گا تو اس واتر بیلنس کو منٹین کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک میکانیزم ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں آس مو ریگولیشن تو آس مو ریگولیشن اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے ایکسکریشن تو اسکریشن is the elimination of metabolic waste تو metabolic waste کیا مراد ہے جو metabolism کے دوران جو waste بنتے ہیں بیسیکلی کیا ہوتا ہے بائیو کیمیسٹری کے جتنے بھی chemical reactions ہو رہے ہوتے ہیں بائیو کیمیسٹری کے جتنے بھی آپ کی باڈی کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں ان کے دوران انابونیزم اور کیٹابولیزم کے دوران کچھ چیزیں بن رہی ہوتے ہیں جو useful ہوتی ہیں اور کچھ بائیو پروڈکٹس بنتے ہیں جسے ہم metabolic waste کہتے ہیں تو وہ باڈی کے اندر اگر رہیں گے تو کیا ہوگا وہ harmful ہوں گے for example ہم بات کرتے ہیں uric acid کی تو uric acid بسیکلی ہماری باڈی سے eliminate ہوتا رہا ہے اگر وہ joints کے اوپر جا کے جوائنٹس میں جا کے deposit ہونا شروع ہو جائے تو آپ کو کیا ہوگی joint disease ہو جائے گی آپ پین ہونا شروع ہو جائے گا تو اس disease کو بسیکلی ہم arthritis کہتے ہیں ہے یہ ایک log topic ہے تو اب کیا ہوگا basically کہنے کا مقصد ہے کہ جو metabolic waste اگر آپ کی باڈی میں جمع ہونا شروع ہو جائیں store ہونا شروع ہو جائیں گے تو وہ کیوں گے نقصان دے ہوں گے اسے بیماری لگنا شروع ہو جائیں گے تو ان کو باڈی سے remove کرنا ضروری ہے تو وہ کس process through کس mechanism through remove ہوں گے وہ with the help of excretion through remove ہوں گے eliminate ہو جائیں گے third one is thermoregulation تو body ایک خاص temperature کے اوپر work کرتی ہے for example جو اگر ہم human body کی example لیں تو 37 اس کا temperature ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوگا کہ body temperature maintain کرنے کے لیے within a tolerable range تو ایک maintenance of internal temperature within a tolerable range تو کیا ہوگی یہ ایک خاص range ہے اس range کے اوپر اس temperature کو maintain کرنا وہ کس mechanism کی ہوگا وہ ہوگا thermoregulation تو thermo کس کی word uses temperature regulation میں regulate کرنا تو body temperature کو regulate کرنے کے لیے کون mechanism use ہوگا thermoregulation تو اب اگر ہم بات کریں working of homeostasis کی کہ homeostasis کام کیسے کرتا ہے تو بسیکل ہوتا کیا ہے جو external environment ہوتا ہے ہماری body کے باہر environment ہے وہ continuous change جولتا ہے کبھی temperature کیا ہے کبھی کیا ہے تو کبھی کیا ہے تو اس کا اثر ہماری body پہ پڑتا ہے internal environment کے اوپر پڑتا ہے تو internal environment کے اندر changes آتی ہیں جب internal environment کے اندر changes آتی ہیں تو homeost crisis کیا کرتا ہے ان changes کو narrow range کے اندر maintain کرتا ہے اب وہ maintain کس کے through کرتا ہے وہ by the control system تو main role آتی ہے narrow range کے اندر اب changes آئیں گی کن چیز کے اندر تو changes آئیں گی دو environment کے اندر 1 environment ہوگا intracellular environment اور 1 extracellular environment intracellular environment وہ ہوگا cell کے اندر ٹھیک ہے cell کے اندر کا اب یہ 1 cell ہے اور یہ membrane ہے cell membrane within cell membrane cell membrane کے اندر کا environment ہوگا یہ intracellular environment اسی طرح اگر ہم بات کریں extracellular environment تو cell کے باہر والا ٹھیک ہے اگر for example یہ آپ پاس کیا ہے body ہے body کے باہر ٹھیک ہے یہ body ہے body کے باہر والا environment یہ یہ کیا ہے external environment ہے اور body کے اندر cell کے اندر کا environment کیا ہے intracellular environment ہے اور cell کے باہر یہ والا ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ extra cellular internal environment ہے اب اگر ہم بات کریں extra cellular internal environment کی تو وہ کیا ہوگا extra cellular internal environment تو extra cellular environment بھی دو types کے ہوں گے ایک ہوتا ہے vascular ایک ہوتا ہے interstitial fluid تو vascular environment وہ ہوگا around the cell but within vessels for example یہ آپ کے پاس vascular ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ کو ہم کیا بولیں گے انٹرسٹیشل فلیوڈ اور انٹرسٹیشل انوارومنٹ اب اگزمپل کو سمجھنے کے لیے اگزمپل کو سمجھنے کے لیے ہم لے لیتے ہیں water اب water کی ایویلیبیلٹی دکھا جاتا ہے یا اس کی قوانٹیٹی کو دیکھا جاتا ہے کہ water جو ہے وہ کتنی قوانٹیٹی میں مجود ہے آیا وہ زیادہ ہے یا پھی کم ہے abundance اپلائے ہے یا پھی dry condition ہے تو water کے اندر جو changes آئیں گی وہ ہماری باڈی کو کیا کریں گی affect کریں گی وہ کیسے affect کریں گی وہ ابھی دیکھتے ہیں اچھا تو ہوگا کیا کہ پانی کی قوانٹیٹی اور اس کی بیٹی پر یہ دیکھا جائے گا ہماری باڈی اس کو کیا کرے گی response کرے گی کہ پانی زیادہ آ رہا ہے تو کیسے response کرے گی پانی کم آ رہا ہے تو کیسے response کرے گی تو ہوگا کیا کہ ہماری باڈی کیا کرتے ہیں ایک خاص لیول کے اوپر کام کرتے ہیں بے شک ہماری باڈی کو پانی کی requirement ضرورت ہے requirement کی ضرورت ہے لیکن کیا ہے کہ ایک خاص رینج کے اوپر ٹھیک ہے اب ہوگا کیا کہ جیسے ہی باڈی کے اندر پانی یاد تو زیادہ ہوا یا پھی کم ہونا شروع کر dry condition شروع ہوگی تو باڈی کیا کرے گی response کرے گی کس کے ثروع کرے گی پائدہ control system اب control system بار بار یہاں پہ نام لے رہے ہیں اب کیا ہوگا with the help of control system یا by the control system جب باڈی کے اندر جب باڈی کے اندر پانی زیادہ ہوگا تو باڈی یہ نہیں ہے کہ فلڈڈڈ ہونا شروع جائے گی وہاں پہ کیا ہوگا کہ باڈی کا homeostressy system activate ہو جائے گا یا وہ activate ہوگا تو کیا کرے گا وہ پانی کو باڈی کے اندر ایک رینج کے اوپر لائے گا ایک لیول کے اوپر لے کر آئے گا اور جتنا بھی ایکسٹر وارٹر ہوگا وہ کیا کرے گا وہ sweating کی تروں یا urination کی تروں ریلیز ہو جائے گا باڈی سے ریموو ہو جائے گا اسی طرح کیا ہوگا کہ جب باڈی کے اندر پانی کم ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک خاص نیم سے کم ہونا شروع ہو جائے گا تو باڈی یہ مطلب نہیں ہے کہ باڈی dehydrated ہو جائے گی ٹھیک ہے باڈی کے پانی بلکل ختم ہو گیا اب سیل جو ڈائے کرنا شروع کر دیں گے ایسا نہیں ہوگا بلکہ کیا کرے گا ہمیوں سے سٹرچس سٹم ایکٹیویٹ ہو جائے گا جب وہ ایکٹیویٹ ہوگا تو وہ کیا کرے گا باڈی کے اندر پانی کو یادہ وہ سٹور کرنا شروع کر دے گا یا پھر وہ پانی کی تلاش میں نکل جائے گا تو ہوپ سو آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا یہ تھا تھوڑا سا انٹرڈکشن ہو مستر سیز کا نیکسٹ انشاءاللہ ہم کنٹور سسٹم کیا ہے فیڈبیک میکنیزم کیا ہے وہ ڈسکس کریں گے تب تک اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ